اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد نظام ہے جو پیغمبر کے زمانے میں صفحہ میں پیغمبر صحابہ کو جو پڑھاتے تھے وہی نظام تھا مضبوط نظام مضبوط دین کی حفاظت کرنا مقصود ہے مدارس سے مدرس اللہ کے رسول کے گھر ہے آپ خود امت جانتی نہیں امت پہ چانتی نہیں واقف نہیں امت کے افراد پیغمبر مسجد نبوی کو تعمیر کیا اور مسجد کے اندر ہی مدرسے کا نظام بھی شروع کیا اس مدرسے کا نام صفحہ تھا آج بھی وہ چبوترہ مسجد نبوی میں موجود ہے جہاں میرے آقا بیٹھ کر حضرات صحابہ اکرام کو دین کا علم دیتے تھے آج بھی وہ چبوترہ موجود ہے بڑا بڑے اکابر علماء دین جب مدینہ حاضری دیتے ہیں اپنی علم کو مضبوط کرنے کے لیے نسبت کو جوڑنے کے لیے صفحہ کے چبوترے میں جگہ ملتی ہے پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول بنا کر وہ نسبتیں لے کر آتے ہیں کیونکہ فیوز و برکات ہیں وہاں پر فیوز و برکات ہیں خالص دین کی تعلیم مداری سے عربیہ میں شاڑے چودہ سو سال سے یہ مداری سے عربیہ اسلام کی قدمت کر رہے ہیں شریعت کا کام کر رہے ہیں قرآن کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں احادیث کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں حضرات اعیمہ کے فقہ اجتحاد استدلال استمبات اور مسائی کی برابر حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی ایک سال پہلے کی بات نہیں پتاس سال پہلے کی بات نہیں ہزار سال پہلے کی بات نہیں ساڑھے چودہ سو سال سے یہ مداری سے عربیہ برابر اپنے کام میں لگے ہیں اپنے کام میں لگے اگر ایسا ہی نظام کسی اور مذہب میں ہوتا تو ان کے مذہب کی کتابیں بھی سلامت ہوتی ایسا نظام کسی اور مذہب میں ہوتا ان کے مذہب کی باتیں سلامت ہوتی وہ پانسو سال پہلے کا ریکارڈ پیش کرتے ہزار سال پہلے کا ریکارڈ پیش کرتے دیڑ ہزار سال پہلے کا ریکارڈ پیش کرتے اصل میں اکثر کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں کائنات کے نظام کو ایک کڑور حصے اگر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حصے کا تھوڑا اختیار انسانوں کو دیا ہے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی دین اور مذہب کو چلانا نہیں اللہ کی مرضی اور رضا اسلام کو چلانا ہے اللہ کی مرضی اور رضا شریعت کو چلانا ہے اللہ کی مرضی اور رضا تورات و زبور و انجیل کی حفاظت نہیں قرآن کی حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو شریعت اتا فرمایا قرآن اتا فرمایا ساتھ میں یہ نظام بھی اتا فرمایا اے محمد ایک طرف عبادت کی حفاظت کا نظام امد کو بتاؤ دوسری طرف شریعت کی حفاظت کا نظام امد کو بتاؤ پیغمبر نے دونوں انتظامات امد کو بتا کر گئے برابر وہ نظام چلتا رہا چلتا رہا اور آج تک بھی باقی ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدرت دیکھو میرے نبی کی نسبت دیکھو مدرسوں کی کرامت دیکھو یہ جو مداریس ہے نا خالص اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں خالص اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں نہ کسی مالدار کے اوپر بھروسہ نہ کسی حکومت پر بھروسہ خالص اللہ کے اوپر بھروسہ یہ مدرسوں کی کرامت یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدرت ہے سارے عالم اسلام میں ہاں جزیرت العرب سعودی عرب میں کچھ مدرسے حکومت کے اندر میں چلتے ہیں ایک دو تین چار دس پندرہ بیس پچیس کی بات اپنی طرف لیکن سارے عالم اسلام میں مدارس عربیہ مکمل اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چلتے ہیں میں خاص طور پر ہمارے ملک کی بات کروں کیونکہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس نے آدھے سے زیادہ مسلمان ہمارے ملک پڑوسی ملک اور اس طرف رہنے والے دو تین ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں میں نام لے لوں تو بچا نہ لوں تو تب بھی آپ پہ چال لیں گے ہمارا ملک ہو یا پڑوسی ملک ہو یا اور پڑوسی ملک ہو سب سے زیادہ عالم اسلام کے مدارس انہی ممالک میں چلتے ہیں اور ان ملکوں کے مدارس حکومت کے ماتحت نہیں چلتے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چلتے ہیں اشارہ سمجھیں میرے ان ممالک کے مدارس حکومتوں پر بھروسہ کر کے نہیں چلتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر برابر چلا رہا ہے ان مدارس عربیہ کو اور میں نے ہزاروں دلسوں میں کہہ دیا آج تک ایک مدارسہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس مدارسے میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مدارسہ بند ہوا ہو ایک مدارسہ کسیر سے کنیا کماری تک اگر ملک باہر کے ملکوں کی بات چھوڑو میں میرے ملک کی فکر کروں میرے مہان بھارت کی فکر کروں میرے ملک کے اندر ہونے والے انتشار کی بات کروں امن کی بات کروں میرے اپنے ملک کے اندر لاکھوں مدارسے